موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو می چینل ہات فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں برگرز with برگر پیٹی بہت ہیلدی سی اور بہت ہی مزے کی برگر پیٹی کیسے بنتی ہے چلیں آپ کو بتاتی ہوں میں نے لیا ہے 1.5 kg چکن اس کا کیمہ اور اس میں میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو میں نے سنا سے موٹا موٹا کٹ لیا اور یہ میں نے لیا ہے 3 سے 4 سبز مرچیں ان کو بھی میں نے سنا سے کٹ لیا سب سے پہلے ہم مکسر ڈرائنڈر لیں گے اور اس کے اندر یہ ہم اور یہ جو ہماری مرچیں ہیں گرین چلیس ان کو ہم ڈال کے ان کو ہم بلکل فائن چاپ کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز اور سبز مرچیں ہیں ان کو ہم نے بلکل باریک باریک سا اس طرح سے اس میں چاپ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم تمام چیزیں ڈالیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ کیما جائے گا کیما اس میں ڈالنے کے بعد اس میں جائے گا 1 تی سپون سالٹ یعنی ایک چائے کا چمچ نمک 1 تی سپون 1 تی سپون ریڈ چلی پاورڈر یعنی پسی ہوئی لال مرچ 1 تی سپون پسی ہوئی کالی مرچ 1 تی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 تی سپون پسا ہوا یعنی درائے کوریینڈر 1 تی سپون پسا ہوا زیرا یعنی کیومن پاورڈر اس میں یہ جائے گا یہ تمام چیزیں اس میں میں نے ایڈ کر دی اب اس میں میں ڈالوں گی ایک ادت ایگ یعنی انڈا اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنا سیکرٹ انگریڈینٹ بیکنگ سوڈا 1 تی سپون اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا اور یہ تمام چیزیں بھی اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو بند کریں گے اور اس کو ہم پیس لیں گے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو اس میں ڈالیں تھیں کیمے کے اندر پسکے تو یہ بلکل ایک فائن سی پیس تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کی پیٹی تیار کریں گے تو یہ سارا جو مٹیریل تھا اس کو میں نے ایک باول میں نکالا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تاکہ اس کے جو تمام مسالے ہیں ان کا فلیور ان کے اندر کیمے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اب ہم اس سے پیٹی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہاتھوں پہ ہم لگائیں گے تھوڑا سا آئے اور پھر بیٹر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اتنا ہم نے یہ مٹیریل لیا اور اس کی ہم نے ایک پتلی سی اس طرح سے کباب ہم اس کا تیار کر لیں گے اس کی جو تکنس ہے وہ سینٹر سے اور سائڈوں سے ہم نے بلکل ایکول رکھنی ہے اور جتنی ہماری برگر کی پیٹی کا سائز ہمیں بزار سے ملتا ہے اس سے ہم نے تھوڑا سا اس کو بڑا بنا کر تیار کرنا ہے اسی سائز کی ہم تمام جو پیٹیز ہیں وہ تیار کر لیں گے اور ان کو ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تو یہ برگر بیٹیز اس سائز کی میں نے بنا کر تیار کی ہیں جو میرے پاس مٹیریل تھا اس سے ٹوٹر آٹھ برگر پیٹیز بنی ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے ایک نیکسٹ اور بہت ہی امپورٹن سٹیپ کی طرف اس ٹیج پہ آپ نے ان کبابوں کو رکھنا ہے اوون میں اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے بیکنگ اوون تو کوئی بات نہیں آپ اس کو مائکروویو اوون میں رکھیں 3-4 منٹس کے لیے اور میں ان کو اوون میں رکھتی ہوں اور اس کے بعد 3-4 منٹس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں برگر پیٹی کو میں نے 3 منٹ کے لیے مائکروویو کیا اور یہ دیکھیں انہوں نے ایک اپنی شیپ لے لیے اور ہاف کک وہ ہو چکی ہیں اب ہم کریں گے ان کی کوٹنگ کوٹنگ کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک باول میں ایک انڈا ڈالا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا 2 ٹیبل سپون ملک یعنی کہ دو بڑے چمچ دودھ کے اور ان کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کر کے ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے کوٹنگ کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ میدہ اور اس میں ہاف کپ ہی کان فلور ڈالا ہاف تی سپون اس میں جائے گا سالٹ اور ہاف تی سپون ہی اس میں میں نے ڈالا ہے گارلک پاودر اگر آپ کے پاس گارلک پاودر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی چلیں جب ہم کوٹنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پیٹی کو ہم ایک بیٹر میں ڈپ کریں گے اس طرح سے ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم ڈالیں گے میدے میں اور کارن فلور کا یہ جو ہم نے مکسچر بنایا ہے اور اس کے اندر اچھی طرح سے ہم اس کو کوٹ کر لیں گے اگر آپ اس کے اوپر کوٹنگ ذرا ٹھک چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو زیادہ کرسپی نہیں بنانا تو میرے حیال میں سنگل کوٹنگ اس کی انف ہے اس طرح سے پیٹی کو تیار کر کے ہم رکھیں گے اور باقی تمام جو ہمارے ہاف کک پیٹیز ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ہم اس میں ڈپ کر کے تو ہم اس کو کوٹ کر کے رکھ لیں گے تو تمام چکن پیٹیز کو ہم نے کوٹنگ کر کر تیار کر لیا ہے تو چلیں اب ان کو فرائے کرتے ہیں پین میں اوائل ڈال کے رکھا وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کوٹنگ چکن پیٹیز آپ پیٹیز کے سائز کو اپنی مرضی سے پلاس یا مائنس کر سکتے ہیں یہ میں اس میں ڈال دی اب ہم میڈیوم ٹو سلو ہیٹ رکھیں گے اور اس کو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک سائیڈ پکنے دیں گے ایک منٹ پکانے کے بعد پین کی سائیڈیں چینج کر رہی ہوں چکن پیٹیز کو آپ دوسری سائیڈ سے بھی ایک منٹ تک پکائیں اور اس سیٹ پر اگر آپ چاہیں تو ان کو نکال کر تھنڈا کر کے آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں سٹوڑ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے امیجیٹ ان کو یوز کرنا ہے تو پھر ہم ان کو تھوڑا سا اور کوک کریں گے تھوڑا ان کو گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے اب ہم اس کی دوبارہ سائیڈ چینج کریں گے کسی بھی ریسیپی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پلیز سٹار سے اند تک اس کے تمام سٹپس کو دیکھا کریں تاکہ آپ کی جو ڈش پن کا تیار ہو بلکل ویسی ہی ہو میرے جو نئے بھیورس ہیں کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اگر میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کو اب ایک سے دو منٹ کے لئے اپنی جو اپنے فیم جتنا رکھا ہے اس کے حساب سے اس کو کوک کر لیں اچھی طرح گولڈن ہونے تک اس کو فرائے کریں اور پھر اس کو بچر پیپر پر نکال دیں چلیں اب ہم ان کو ایک پیپر کے اوپر نکال لیں گے اور باقی جو ہماری چکن پیتی ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے چکن پیتی کو ہم نے فرائے کر کے رکھ دیا اب ہم برگرز کو گرم کر لیں گے تھوڑا تھوڑا سا میں نے اس کو بٹر ڈگایا اور بٹر ڈگا کے اس کو میں تاوے کے اوپر ہلکا ہلکا سا گرم کر لوں گی برگرز ہلکے ہلکے سے نیچے سے گولڈن ہو گئے بس ہم اسٹیج پہ ان کو اپتار لیں گے اور اب ہم کریں گے ان کی اسیمبلنگ چکن پیتیز ہماری ریڈی ہیں اور ہم نے برگر بند بھی گرم کر لئے اب ہم کریں گے ان کی اسیمبلنگ سب سے پہلے ہم لیں گے برگرز کی بن اور ان کے اوپر ہم لگائیں گے مایونیز اس طرح سے ان کے اوپر سپریٹ کر دیں گے مایونیز تقریباً ہم اس کے اوپر مایو لگائیں گے کسی بھی اچھے سے برینڈ کی آپ مایونیز یوز کر لیں برنا آپ مایونیز بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے سالیٹ لیوز اپنی چوائس کے حساب سے آپ کم زیادہ دو تین چار جتنے چاہیں رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم رکھیں گے برگر پیٹی برگر پیٹی کے اوپر ہم ٹومیٹوز کے رکھیں گے اور اس کے اوپر چاہیں اگر آپ پسند کریں تو آپ انیونز بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو اگر سنگل پیٹی کے ساتھ بنانا چاہیں تو ہم اس کو اس طرح سے اسی سٹیج پر بن کر دیں گے اگر ہم زیادہ پیٹی آپ پسند کرتے ہیں آپ کے بچے تو آپ اس کے اوپر ایک اور پیٹی بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے تیار ہو جائے گا ہمارا بہت ہی مزے کا ڈبل چکن پیٹی برگر تو یہ تیار ہیں زبردستے چکن پیٹی برگر آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ